پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ اس کا انٹروڈکشن اور ہسٹری کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو پاکستان پینل کورڈ جس کو اردو میں ہم مجموعہ تازیرات پاکستان کہتے ہیں اب پاکستان پینل کورڈ میں پینل کورڈ کا کیا مطلب ہے تو پینل یعنی تازیرات یہ لفظ پینلٹی پنشمنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ کورڈ یعنی مجموعہ یہ لفظ کونسٹیٹیوشن کے علاوہ کلیکشن آف سکینڈری لاز ان سنگل کور� تو یہ کلیر انڈیکیٹر ہوگا اس چیز کا کہ اس میں جو کونین ہیں وہ ایک مجموعہ ہے یعنی کہ اس سے پہلے بہت سارے کریمنل لاز موجود تھے اور ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لا کر رینج کیا گیا اور پھر اسے پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا تو اس لیے اس کے ساتھ لفظ کورڈ استعمال ہوا ہے تو پینل کورڈ یعنی مجموعہ تازیرات کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کلیکشن آف لاز ریلیٹڈ ٹو افینسز تو پاکستان پینل کورڈ جو ہے وہ بائی نیچر سبسٹینٹیو لا ہے یعنی اس میں رائٹس ڈیوٹیز لائیبیلٹیز اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے تو پاکستان پینل کورڈ ایکٹس اور ان ایکٹس کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے ایسینشلز کو بتاتا ہے جس کے ہونے سے وہ پروہیبیٹڈ ڈگری میں آتے ہیں اور جس سے افینس کمیٹ ہو جاتا ہے اگر ان ایکٹس میں وہ اسینشلز نکال دیں تو وہ افینس میں نہیں آئیں گے اور پھر وہ بائی لا الاؤڈ ہوں گے تو ہم جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اب جیسے کہ سموکنگ ہے بے شک سموکنگ بری چیز ہے لیکن قانون تو اسے منع نہیں کرتا نا تو وہ افینس نہیں ہے تو اب پاکستان پینل کورڈ میں کیا ڈسکرائب کیا گیا ہے تو اس میں افینسز آر ڈیفائنڈ ان دیر پنشمنٹس آر پرسکرائبڈ اب یہ جو ایف آئی آرز یعنی پرچے ہوتے ہیں جن میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ تین سو دو لگ گئی ہے تین سو بانوے لگ گئی ہے تو یہ پاکستان پینل کورڈ کی ہی دفعات ہوتی ہیں اور یہ پاکستان پینل کورڈ کے ہی سیکشنز ہوتے ہیں جسے ہم افینسز کہتے ہیں تو پاکستان پینل کورڈ پاکستان میں افینسز کو ڈیل کرتا ہے اور یہ جنرل لا ہے یعنی کہ جنرلی پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے یعنی پاکستان کی ہر حدود میں یہ مجموعہ تاظرات پاکستان اپلیکیبل ہے چاہے وہ زمینی حدود ہے چاہے اسمانی حدود ہے چاہے پہاڑی حدود ہے ہر جگہ پاکستان کے اندر یہ لاغو ہے جس کے پانچ سو یارہ سیکشنز ہیں اور تیس چپٹرز ہیں اگر ان کیس سپیشل سرکمسٹانسز کے لیے کوئی سپیشل لا یا لوکل لا موجود ہے تو پھر وہ سپیشل لا یا لوکل لا پریویل کر جائے گا جیسے کہ انٹی ٹیروریزم ایکٹ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ سیون ایٹی اے لگ گیا ہے اور اسی طرح کنٹرول آف نارکوٹیکس ایکٹ ہے تو پھر ان کی دفعات اپلائی ہوں گی کیونکہ سپیشل لا پریویل کر جاتا ہے اور اگر سپیشل لا یا لوکل لا موجود نہیں ہے تو پھر جنرل لا کی دفعات پاکستان پینل کورٹ کی دفعات اپلائی ہوں گی اب نیکسٹ ہے ہسٹری آف پاکستان پینل کورٹ تو جب برسگیر پاک و ہن میں بریٹش رول تھا تو وہاں ہندو اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ لاز تھے اور اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا تو پھر کس لا کو فالو کیا جائے یہ ایک الگ سے ڈسپیوٹ بن جاتا تھا تو کوئی ایسا قانون بنانے کی ضرورت تھی کہ جو پورے برسگیر پر لاغو ہو اور ہر ایک شخص پر ایکولی اپلیکیبل ہو تو بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے اٹھارہ سو چونتیس میں ایک فسٹ لا کمیشن بنایا گیا جس کا ہیڈ تھا لارڈ مکالے اور جس کا کام تھا انڈین پینل کورٹ کو کا ڈرافت تیار کرنا اور اسے پارلیمنٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا تو انڈین پینل کورٹ کا ڈرافت فسٹ لا کمیشن نے تیار کیا تھا جس کا ہیڈ تھا لارڈ مکالے اور اسے اٹھارہ سو سنتیس میں اس ڈرافت کو پہلی بار سبمیٹ کیا گیا تھا اور آخر کار یہ چھ اکتوبر اٹھارہ سو ساٹھ کو بریٹش پارلیمنٹ کی طرف سے اسے پاس کر دیا گیا تھا اور جسے انڈین پینل کورٹ کا نام دیا گیا اور اس کے بعد جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان ایک الہدہ ریاستر کے طور پر وجود میں آیا تو ہم نے جس طرح اپنا کونسٹیٹوشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے اڈاپٹ کیا ہے اسی طرح ہم نے پاکستان پینل کورٹ بھی انڈین پینل کورٹ سے کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ اڈاپٹ کی ہے تو اب یہ کورٹ بھی ہم نے انڈین پینل کورٹ سے اڈاپٹ کیا ہے اب یہ پاکستان میں انگلیش اور اسلامی لا کا مکسچر ہے اور اس میں مزید پارلیمنٹ سے امینڈمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں اب نیکس پاکستان پینل کورٹ کے چپٹر ون کے پہلے پانچ سیکشنز دیکھتے ہیں جس میں پی بی سی کا تعرف بتایا گیا ہے اور یہ کہاں کہاں نافذ العمل ہے لیکن اس سے پہلے اس کا پریامبل دیکھتے ہیں اچھا پریامبل کا مطلب کیا ہے پریامبل کا مطلب ہے دیباچہ انوان یعنی کسی بھی سٹیچوٹ کا ابتدائی تعرف جو کہ تو عدالت پریامبل کی مطلب سے لاز کو انٹرپریٹ کرتی ہیں تو اس کے پریامبل میں کیا لکھا گیا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان کے لیے ایک جنرل پینل کورٹ پروائیڈ کرنا مناسب ہے اور اسے کچھ اس طرح سے انیکٹ کیا گیا ہے اچھا یہ جو لفظ انیکٹڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے انیکٹ یا انیکٹمنٹ کسے کہتے ہیں تو انیکٹمنٹ کہتے ہیں to make a bill into law یعنی کسی بھی bill کو پاس کر کے قانون بنا کر نافذ العمل کرنا تو اب سیکشن ون کی طرف چلتے ہیں title and extent of operation of the code this act shall be called پاکستان penal code and shall take effect throughout پاکستان تو اب سیکشن ون میں کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ کو یعنی ایکٹ نمبر 45 of 1860 اس کو مجموع تاظرات پاکستان کہا جائے گا اور یہ پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا تو سیکشن 2 punishment of offenses committed within پاکستان تو سیکشن 2 میں پاکستان کے اندر کیے گئے جرائم کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every actor omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within پاکستان تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی شخص جو چاہے پاکستانی سیٹیزن ہے یا نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر اگر جرم کرتا ہے تو ایسا کوئی بھی ایکٹ یا اومیشن کرتا ہے جو اس code کی previence کے خلاف ہو تو وہ ایکٹ یا اومیشن کرنے والا ہر شخص اس code کی previence کے تحت سزا کا ذمہ دار ہوگا ہاں اگر اس کے لئے کوئی اور لاب موجود نہیں ہے یعنی special یا local lab موجود نہیں ہے تو تب اسے اس code کی previence کے تحت سزا دی جائے گی یعنی مجموعہ تاظرات پاکستان کی دفعات کے تحت اسے سزا دی جائے گی کیونکہ special یا local lab موجود ہونے کی صورت میں وہ prevail کر جائے گا تب پی پی سی کی previence applicable نہیں ہوگی تو نیکس ہے section 3 punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within پاکستان تو section 3 ایسے جرائم کی سزا کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ پاکستان کی حدود سے باہر کیے گئے ہوں لیکن قانون میں اس کی سماعت پاکستان کے اندر کی جا سکتی ہو any person liable by any پاکستانی law to be tried for an offense committed beyond پاکستان shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond پاکستان in the same manner as if such committed within پاکستان تو کوئی بھی شخص اگر پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت liable قرار پاتا ہے اور اس کا مقدمہ پاکستان میں چل سکتا ہے تو اس کے اس جرم کے لیے جو اس نے پاکستان کی حدود سے باہر بھی کیا ہو تو اسے پاکستان سے باہر ارتکاب کرنا کسی بھی فیل کے لیے اس کوڑ کی پروینز کے تحت یعنی مجموعہ تاظرات پاکستان کی دفعات کے تحت اسے اس طرح اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی کہ جس طرح وہ جرم پاکستان کے اندر ہوا تھا اب کچھ ایسے جرائم جو کہ پاکستان کے حدود سے باہر کمیٹڈ ہیں ان پرٹیکولر جرائم کے لیے اس مجموعہ قوانین کی حدود کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس سیکشن کے تحت تو دہ پروینز آف دیس کورڈ اپلائی آلسو ٹو اینی آفینز کمیٹڈ بائی اس کورڈ کی پروینز کسی ایسے جول پر بھی اپلائی ہوں گی جس کا ارتکاب حسب زہل نے کیا ہو تو وہ کون لوگ ہوں گے جن پر اس کورڈ کی پروینز اپلیکیبل ہوں گی تو ان میں کلاس ون میں ہے اینی سٹیزن آ پاکستان آر اینی پرسن انہ سرویس آ پاکستان ان اینی پلیس ویڈاوڈ اینڈ بیانڈ پاکستان کوئی بھی پاکستانی شہری یا پاکستانی ملازمت میں کوئی شخص جیسے کہ باہر کے ممالک میں پاکستانی امبیسی میں پاکستانی ملازم کام کرتے ہیں اسی طرح یا کوئی بھی شخص جو کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر پاکستانی حدود سے باہر ان سرویس آف پاکستان ہے تو ان پر اس کورڈ کی پروینز اپلیکیبل ہوں گی نیکسٹ کلاس فور تو کوئی بھی شخص پاکستانی بحری جہاز پر یا ائرکرافٹ پر یعنی ہوائی جہاز پر جیسے کہ پی آئی اے ہے جو پاکستان میں کہیں بھی ریجسٹرڈ ہیں تو وہ پاکستانی پراپرٹی ہے تو اس لئے ان پر اس کورڈ کی پروینز اپلیکیبل ہوں گی اب اس بحری جہاز یا ائرکرافٹ پر کوئی بھی شخص چاہے باہر کے ملکہ ہے چاہے پاکستانی ہے وہ جرم کیونکہ پاکستانی پراپرٹی پر ہوا ہے تو وہ اس پر پاکستانی لا اپلیکیبل ہوگا یعنی مجموعہ تاظرات پاکستان کے تحت اسے صدا دی جائے گی اسی سیکشنز کو مزید الیلسٹریشن میں مثالوں سے وضاحت کیا گیا ہے تو الیلسٹریشن نمبر اے اے پاکستانی سبجیکٹ کمیٹ اا مرڈر ان یوگینڈا اب ایک کوئی شخص پاکستانی شہر ہی ہے وہ یوگینڈا میں قتل احمد کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر پاکستان میں جہاں کہیں بھی ملے گا وہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کو صدا دی جا سکتی ہے نیکسٹریشن ہے سی سی جو کہ غیر ملکی بشندہ ہے لندن میں اور لندن میں ہی وہ پاکستانی ملازمت میں ہے اور ادھر ہی وہ قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے تو پاکستان میں کسی بھی مقام پر جہاں پر وہ ملے گا اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کو صدا بھی دی جا سکتی ہے نیکسٹریشن فائیو سرٹین لاز نہ تو بی افیکٹڈ بائی دس ایکٹ بعض قوانین جن پر یہ ایکٹ موثر نہیں ہوگا یعنی کچھ ایسے قوانین بھی ہے جن کو یہ پاکستان پینل کورٹ افیکٹ نہیں کرے گا نتھنگ ان دس ایکٹ is intended to repeal very suspend or affect any of the provisions of any ایکٹ for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the state are of any special or local تو اس ایکٹ میں کسی عمر سے مملکت کی ملازمت میں یعنی in service of state اس میں افسروں, سپاہیوں اور جو کشتی بان یعنی بحری جہاز کے پائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور ہواباز یعنی ایرو پائلٹس وغیرہ ان کی غداری بغاوت اور فرار ہونے کی سزا دینے کے دینے والے کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی special یا local law کے احکام کو منسوخ کرنا یا تبدیل کرنا یا متاثر کرنا مقصود نہیں ہے تو اب جس طرح پریامبل میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان penal code ایک general law ہے اور اس section 5 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ special یا local law اگر موجود ہیں تو وہ prevail کر جائیں گے پاکستان penal code انہیں effect نہیں کرے گا یا کوئی اور ایسا قانون موجود ہے جیسے کہ پاکستان army کے اپنے rules ہیں جن کے تحت غداری یا بغاوت کی کیس میں یا کسی سولجر کا army سے بھاگ جانے کی کیس میں وہ کوٹ مارشل یا سزا وغیرہ دیتے ہیں یا کچھ اور ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی بھی اور special یا local law موجود ہے تو پھر ان پر پاکستان penal code applicable نہیں ہوگا یعنی پاکستان penal code انہیں effect نہیں کرے گا تو this was the whole introduction about پاکستان penal code